موسیقی اسلام علیکم پیارے دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ایک اور نیو ولوڈ کے ساتھ آزیرہ آج ہم جا رہے ہیں پیر عظمت کے افتانے پر کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے اس ویڈیو میں آپ کو منکمل بتائیں گے سب سے پہلے جو ہے آپ کو بتا دیتے ہیں لیکیشن کے آپ نے کیسا یہ فیضاباد کا جو اڈہ ہے یہاں سے یہ کوسٹر جاتی ہے اس کا کرایا بھی آپ کو بتاتے ہیں تین سو پچاس روپے پر ہیڈ ہے تو آپ یہاں سے اس پر جا سکتے ہیں یہ ہر پندرہ منٹ کے بعد یہاں سے نکلتی ہے اس کے بعد مارے سفر کا آغاز شروع ہوتا ہے اور یہ ہمیں مری والی سہائی سے لے کے جاتی ہے نیو مری کے پاس ہی اس کا اچھیانہ بہت زبردست اور خوبصورت لیکیشن ہے اور آپ انجوائے کرتے جاتے ہیں تو ساری مکمل ڈیٹیل اس ویلوج میں ہے میں آپ کو بتاؤں جا کہ وہاں پہ جو ٹوٹن ہے اس کی فیض کیا ہے وہاں پہ رہنے کا کیا سسٹم ہے کھانے پینے کا کیا سسٹم ہے اور کھانا آپ کو کتنے کا ملتا ہے مہنگا ملتا ہے سستہ ملتا ہے آپ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں کیا وہاں پہ فری لنگر بھی ملتا ہے تو یہ ہم پہنچ چکے ہیں پیر عظمت کے آستانے پر اور یہاں پر یہ پارکنگ ہے اگر آپ اپنی کاجی پر آتے ہیں تو یہاں پر اس سے پارکنگ کر سکتے ہیں ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کوٹن آپ سے کام ملے گا یہاں سے آپ نے نیچے کی طرف آنا ہے یہ سیڑیاں اتر کر اور سب نے یہ آپ کو یہاں پر ایک کوٹن ملے جا کوٹن جو ہے وہ بالکل فری ملتا ہے آپ کا جو چیرہ وہ سکین کرتے ہیں کوٹن کی اوپر بھی آپ کی تصویر ہو جی اور نیچے کوٹن نمبر ہو جا کوٹن کا جو سنسلہ ہوتا ہے وہ ایج سے لے کے سو تک ہوتا ہے اس کے بعد سو سے لے کے پھر دو سو تک اسی طرح وہ بندوں کو چیک کرتے ہیں تقریبا جو ازار بندہ ہے ازار کوٹن جو ہے اس کے بعد دو بجے جو ہے وہ اتماعی دعا ہوتی ہے یہ دعا دو سائی دینکے تک چلتی ہے کافی لمبی دعا ہوتی ہے اس میں درود وغیرہ بھی پڑا جاتا ہے اور دعا وغیرہ مانجی جاتی ہے سب کے لیے تو اس کے بعد جب دعا ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد جو رہ جاتے ہیں ان کو دوبارہ چیک کیا جاتا ہے جتنے بھی جتنے بھی آئے ہوتے ہیں جن کو ٹوٹن ملا ہوتا ہے وہ لازمی چیک کرتے ہیں اسی دن اگر آپ کو رات ہو جاتی ہے اگر آپ رکنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو جو ہے رائش بھی ملتی ہے آپ یہاں سے اپنا شناشتی کا جمع کروا کر بسترہ لے کے تو یہاں پر رائش رچ سکتے ہیں یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بڑا حال ہے یہاں پر آپ اپنی رائش رچ سکتے ہیں یہاں سے بسترہ آپ کو مل جائے گا آپ نے آئی جی کا جمع کروانا ہے اس کے علاوہ یہاں پر روم بھی ملتے ہیں وہ پچیسو روپیہ کا روم ملتا ہے وہ بھی آپ بودھ کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ اپنی رائش رائش سکتے ہیں اور یہاں پہ جو کھانے پینے کا سسٹم ہے وہ ٹنٹین پہ میں بھی آپ کو لے جلتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو کھانے پینے کی بریانی روٹی پراتھا اور بوتل وغیرہ مطلب کہ پاپڑ لیس وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو یہاں سے مل جاتی ہے ریٹ بھی ان کا مناسب ہے اگر آپ یہاں سے کھانا کھانے لگتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کو ٹوٹن لینا پڑتا ہے مطلب کہ اگر آپ نے بریانی لینی ہے تو بریانی کا آپ نے ٹوٹن لینا پھر آپ کو بریانی ملے گی گائز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ پہلی دفعہ آتے ہیں تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو چھین یہاں پر دم ہوں گے چھین دفعہ آپ کو آنا پڑے گا اور یہ لازمی آپ نے چھین دم کروانے ہیں اس کے بعد کچھ چیزیں ہوتی ہیں تیل اگربتی اور کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں میں آپ کو پیج شیئر کر دوں گا اس کی اوپر لکھی ہوئی ہیں ان کی اوپر یہ دم کر کے دیتے ہیں وہ آپ نے جو ہے اپنے صاحب سے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے جیسے وہ ادایات آپ کو دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے عمل بھی کرنا ہو جا جو کی اس پیج کی اوپر لکھا ہو جا وہ پیج میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں یہ تھا کہ چھوٹا سا ولوڈ تو اس طرح کے اور بھی مزید ولوڈ میں اپلوڈ کرتا رہوں گا میرے ساتھ ایک دوست آرہے تھے اس نے آنا تھا یہاں پر تو میں بھی ان کے ساتھ آجیا اور میں نے جا چلو یہاں پر آتے جو ہیں ولوڈ وغیرہ شوٹ کرلوں جو بھائی آتے ہیں ان کو بتا دوں گے کس طرح یہاں پر آ سکتے ہیں اور یہاں پر کیا کیا سہولت ملتی ہے یہ ساری ڈیٹیل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی گائز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ٹوٹن آپ کو ملتا ہے وہ بالکل فری ہوتا ہے اس کے کوئی پیسے نہیں ہوتے اور جو دم وغیرہ کیا جاتا ہے اس کے بھی کوئی پیسے نہیں ہوتے برحال یہ اپنا جو ہے لنجر کے لیے انہوں نے کچھ بندے رکھوتے ہیں وہ جاتے ہیں جو لنجر کے لیے یہاں پر پیسے رکھو تو وہ آپ کی مرضی ہے اجر آپ نے پیسے دینے ہو تو وہ دے دیں اجر نہیں دینے تو نہ دیں کوئی مسئلہ نہیں تو باقی یہ چھوٹی سی جو ویڈیو ہے اس میں میں نے کچھ آپ کی انفرمیشن دی ہے اجر آپ آنا چاہتے ہیں ان دو فالو کرتے ہوئے آپ لازمی یہاں پر آئیں ملیں جن ایسے ویڈیو میں پنچھا رکھی گا